بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة مسلمان کے کس قسم کے مال پہ فرض ہوتی ہے اور کتنی مقدار تک مال پہنچ جائے تب فرض ہوتی ہے یہ مسئلہ سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے زکاة کے معاملے میں اس امت کے ساتھ بڑی آسانی اور مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر قسم کے مال پہ زکاة فرض کی گئی جیسے انسان کے استعمال کی گاڑی ہے اور رہائش کا گھر ہے پہننے کے کپڑے ہیں استعمال کے برطن ہیں خرچے کے پیسے ہیں تو ان پر زکاة فرض نہیں کی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ ان پر بھی زکاة دو اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کہ مال کتنا بھی ہو زکاة دینی پڑے گی اب ایک کی جیب میں سو روپے ہیں پانچ سو روپے ہیں ہزار روپے کا نوٹ ہے تو اس سے بھی تقاضہ ہو کہ بھئی تم بھی زکاة دو ایسا بھی نہیں ہے چونکہ یہ ایک مبارک زندہ اور مرتب دین ہے جس میں ہر طبقے کا لحاظ اور خیال لکھا گیا تو اب وہ کون سے اموال ہیں جن پر زکاة فرض ہوتی ہے یاد رکھیں کہ چار قسم کے مال ہیں چار قسم کے اموال ہیں جن پر زکاة فرض ہوتی ہے نمبر ایک سونا یعنی گولڈ خالص سونا جو ہوتا ہے نمبر دو چاندی نمبر تین نقد رقم اور نمبر چار سامان تجارت یہ چار چیزیں سونا چاندی نقدی اور سامان تجارت یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اموال زکاة کہلاتی ہے یعنی اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں یہ چاروں چیزیں ہوں یا ان چار میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آیا مجھ پر زکاة ہے یا نہیں ہے یہ چار اموال زکاة ہے اس کے علاوہ کوئی پانچویں چیز نہیں کہ جس پر زکاة ہو دوسری بات یہ کہ ان چار پر بھی زکاة اس وقت فرض ہے جب مخصوص شرائط جو شریعت نے رکھی ہے وہ پائی جائے ان شرائط کے علاوہ ان چار پر بھی زکاة نہیں ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس چاندی ہے لیکن وہ آدمی مقروض بھی ہے یا ایک شخص کے پاس رقم ہے لیکن یہ کہ وہ مقروض بھی ہے تو اس سے بھی زکاة لی جائے ایسا نہیں تو اس لئے یاد رکھیں چار اموال زکاة ہیں لیکن ان چار پر زکاة کب فرض ہوگی اس کے لئے پھر شریعت نے شرائط تے کیے وہ شرائط کیا ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے جب وہ شرائط پائی جائے اس کے بعد جا کے اس مال پہ زکاة فرض ہو جاتی ہے اور وہ مقصوص شرائط کیا ہے انشاءاللہ اس پر کل کی مجلس الحمدللہ رب العالمين جinskiHello اس نے تو اس کا جقوس جسم جس از بس تبیک وص年 وج سب جس 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 موسیقی